السلام علیکم ویورز میں منیر عبدالماجد کیڈنی ہیلتھ چیرٹی کے چینل سے آپ کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں اور میں ساتھ ہوں آج چیف ٹیکنیشن آفیسر چودی رحمت علی صاحب اور یہ اس سارے وارڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور جتنے بھی ٹیکنیشنز ہیں انہی سے سیکھے ہوئے ہیں اور سب ان سے جو ہے نا وہ ان کے جنئر میں کام کرتے ہیں میں آج ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ اب ڈیالیسز جو ہے یہ ہمیں کنٹی نیوز کروانا پڑتا ہے جس کو بھی یہ بیماری ہو جائے وہ کنٹی نیوز ادھر آتا ہے اور ہفتے میں دو دفعہ ڈیالیسز کروانا پڑتا ہے تو یہ کس طرح ریکارڈ اس کا منٹین کرتے ہیں کہ ہر پیشنٹ کا علیدہ ریکارڈ منٹین ہوتا ہے یہ میں بتائیں گے کچھ اس پارے میں یہاں جو ہے نا ہر مریض کے علاقے لگ ریکارڈ منٹین کرتے ہیں اور ان کو ٹائم بھی علاقے لگ دیتے ہیں اور ہفتے میں دو دفعہ جو ہے نا لازمی آرہے کو کچھ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ جو ہفتے میں تین دفعہ آرہے ہیں ان کے لیے پھر جو لوازمات ہیں وہ بھی اسی ساب سے ہوتے ہیں کسی کی کیلسیم کام ہو گئی ہے اسے کیلسیم کو انجیکشن لگانے پڑے گے کسی کا بلڈ پیشر لو ہو گیا ہے اسے جو ہے نا بلڈ پیشر منٹین رکھنے کے لیے ہمیں انجیکشن لگانا پڑے گا کسی کو بھومٹنگ شروع ہو گئی ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں انجیکشن لگانا پڑے گا دیکھیں جہ سے چودیر صاحب نے بتایا کہ ڈیالیسز تو مشین پہ ہوتا ہے لیکن ڈیالیسز ان کو کافی چیزیں پیشنٹ کی اپنی نظر میں رکھنی پڑتی ہیں اور کنٹرول کرنی پڑتی ہیں جس کے لیے انہوں نے مختلف انجیکشن اور مختلف جو ان کے کنسرننگ عدویات ہیں وہ ایمرجنسی کو دور پر رکھی ہوتی ہیں تاکہ جو بھی سیچویشن پیشنٹ کو آئے وہ اس کے حساب سے جوانا اس کو فوری طور پر وہ میڈیسن دے سکے اور سیچویشن جوانا کنٹرول ہو سکے تو اس وقت مطلب تقریباً مجھے یہ بتائیں گے کہ کون کون سے انجیکشن ہیں جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ سیچویشن وائز جوانا آپ کنٹرول کرتے ہیں ہمارے پاس کلشم گلکونیٹ انجیکشن سولو کارٹرف آئیزو نیٹ اس کے علاوہ جوانا یہ گریوینیٹ میکسولان اچھا سوڈیوم ٹوانٹی فائی پرسنٹ کسی کا شکر لیول ڈون ہونا شروع ہو جائے اس کے لیے ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہمارے پاس موجود ہیں تو باقی جو اللاسک سے ہمارے پاس انجیکشن موجود ہیں سوڈا بائی کارب وہ موجود ہیں ایٹروپین موجود ہیں ہر طرح کی امرجنسی اویلیبل ہے ہر طرح کی امرجنسی اویلیبل ہے اور یہ جو پیشنٹ سے ان کی کوئی انجیکشن بغیرہ کی کوئی کاؤسٹ لی جاتی ہے کہ وہ انجیکشن جو ہے نا وہ فری آف کاؤسٹ ہے کوئی یہاں کاؤسٹ نہیں لی جاتی یہ دیکھیں جو انجیکشن جو امرجنسی میڈیسن ہر پیشنٹ پہ ہر ڈیالیسز پہ استعمال ہوتی ہیں وہ بھی بالکل فری آف کاؤسٹ ہیں ہمارے وقت جو ہے نا وہ جب ڈیالیسز کے وقت جو ہے نا پوری ٹیم جو ٹیکنیشنز کی ہے وہ چکو نہ رہتی ہے چودی رحمد علی صاحب اس کی زیرے نگرانی کہ وہ پیشنٹ میں کبھی کسی قسم کی جو ہے نا وہ ان کو تکریف نہ ہو یا کوئی امرجنسی کی صورتحال کو وہ کنٹرول کر سکیں تو امرجنسی کنٹرول کا بہترین اندازہ موجود ہے ڈیالیسز سینٹر میں بہت شکریہ چودی رحمد علی صاحب موسیقی